لہوریوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے شاکت خانم فلائیوور منصوبے کی تکمیل ہو گئی ہے شاکت خانم فلائیوور کو عام ٹرافک کے لیے کھول دیا گیا ہے اہلِ لہور کے لیے اچھی خبر ہے جس کے بارے میں آگاہ کیا جا رہا ہے کہ ٹرافک کی وہ جگہ جہاں پہ کافی رشت رہتا تھا اور شاکت خانم فلائیوور کا یہ منصوبہ تھا جو کہ تکمیل کو پہنچ چکا ہے شاکت خانم فلائیوور کو عام ٹرافک کے لیے کھول دیا گیا ہے اور یہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تازہ ترین مناظر ہیں کہ شاکت خانم فلائیوور جو منصوبہ تھا اس کی تکمیل میں کافی وقت درکار تھا اور کافی دیر سے انتظار بھی یہ کیا جا رہا تھا کہ جیسی یہ مکمل ہوا اس کو عام ٹرافک کے لیے کھول دیا جائے اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ شاکت خانم فلائیوور کو عام ٹرافک کے لیے کھول دیا گیا ہے ٹرافک کی رواری جو شدید متاثر رہتی تھی اردگرد کی آبادیوں اور لوگوں کو گزرنے میں شدید دشواری رہتی تھی خاص طور پر شوکت خانم سگنل پر ٹرافک کا ازدہام جو نظر آتا تھا اور ٹرافک جیم کو مدے نظر رکھتے ہوئے شوکت خانم فلائیور منصوبے کو آغاز کیا گیا اور اب اس کی تکمیل کے بارے میں آگاہ کرے ہیں کہ یہ تکمیل مکمل ہو چکی ہے اور اس فلائیور کو آج مکمل ہونے کے بعد کچھ دن انتظار کیا جا رہا تھا کہ اس کو پہلے چیک کیا جائے جو تعمیرات کی کام کیے گئے ہیں ان کو جانچ پرتال کے بعد عام ٹرافک کی روانے کے لیے اس کو کھولا جائے مزید تفصیلات کیا ہے؟ شیخ زین العابدین سے جان لیتے ہیں شیخ زین العابدین بتائیے منصوبے کا افتتا ہوا تکمیل ہوئی اور آج آغاز بھی کر دیا آجی نویر نظامی یہ لاہوریوں کے لیے ایک بڑی کچھ کبری ہے کہ جوہر ٹاؤن کے سنگم میں جو شوکت خانم فلائیور منصوبہ تھا جو کہ عرصہ دراز سے وہ مکمل نہیں ہو سکا تھا آج اس کے فلائیور کی جو تعمیر کا عمل ہے وہ مکمل ہو گیا ہے اور شوکت خانم فلائیور کو عام ٹرافک کے لیے کھول دیا گیا ہے اس منصوبے پر جو تعمیرات کا آغاز ہے وہ پندرہ جنوری سے کیا گیا تھا اور منصوبے کے تحت یہ واحد منصوبہ تھا جس میں سب سے کم اراضی ایکوائر کی گئی تھی اور صرف دس ورلے اس منصوبے کے لیے اراضی ایکوائر کی گئی جبکہ منصوبے پر تعمیراتی کام نجی جو کنسکشن کمپنی ہے عبیب کنسکشن ان کو سونپا گیا تھا اور ان کی جانب سے یہ مکمل کیا گیا ہے اور موجودہ صورتحال میں شوکت خانم جو چوک میں جو دو اہلے لہور کے لیے بڑی خوشخبری ہے شوکت خانم فلائیور منصوبے کو تکمیل کے بعد عام ٹرافک کے لیے آج کھول دیا گیا ہے شکریہ شیخ زین العابدین